بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں حربلیس تھکیم محمد موین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی عبادوہ خانہ یوٹیوب شینل آج میں ایسے افراد اور عورتوں کے لیے بہت اچھی اور اہم ویڈیو لے کے آئے ہوں جن کے سانس میں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے اصل میں سانس میں سے بدبو آنا دو طرح کی ہوتی ہے ایک آپ کے موں میں سے بدبو آتی ہے اور ایک آپ کے ناک میں سے بدبو آتی ہے آج میں آپ کو ناک میں سے جو آپ کے بدبو آتی ہے اس کا بہت اچھا حربل آسان گریلو علاج بتاؤں گا اصل میں یہ پرانہ نزلہ ذکام کی بہتر تیبی اگر آپ اس کا علاج بہتر تیبی سے کریں گے یا نزلہ ذکام بند ہو جائے گا تو اس وجہ سے بھی آپ کے ناک میں سے بہت زیادہ بدبو آ سکتی ہے اگر آپ زیادہ اچھ طریقے سے نزلہ ذکام کا علاج نہیں کرتے اور اس کے ساتھ جو ناک کے اندر نزلہ ذکام کی رتوبت بہت زیادہ جم کر سکر جاتی ہے اگر آپ کو یہ بھی چیز کو سونتے ہیں تو اس میں اس کی بدبو شامل ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ناک پر چوٹ لگنے یا ناک میں زخم بن جانے کی وجہ سے یہ شکایت بہت جرد ہو جاتی ہے آپ کے ناک میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ اس کا علاج بروقت نہیں کروائیں گے تو اس مرض کی وجہ سے آپ کے ناک کے اندر کیڑے بھی پڑھنا شروع ہو سکتے ہیں اور بہت سکتے ہیں ایسی ہوتا ہے کہ ناک میں سے سچھنے نکالتے ہوئے اور خون عویز جو رشوری ذکوبت ہوتی ہے وہ بار بار نکلتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی تو آج میں اس کا آپ کو بہت ہی آسان اور گریلو علاج بتاؤں گا جو آپ بہت ہی بہت آسانی طریقہ سے گھر میں کچھ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ناک کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور نیم گرم پانی کے اندر تھوڑا سا نمک بلا کر آپ نے دن پہ بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو صاف کرتے رہنا ہے ناک میں انکال کا پانی دہاتے رہنا ہے آپ نے اور اچھی طرح سے یہ پانی کے ساتھ ناک صاف کرنے کے بعد آپ نے روہنے قدو دو دو قطرے ناک کے اندر ٹال لینے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہربل آپ کو میں میڈیسن بتا رہا ہوں یہ آپ کو کسی بھی پنسا سٹور سے بہت سال نہیں مل جائے گی آپ کو چاہیے زیرہ سفید سفید زیرہ زنجبیل جس کو سونڈ کہتے ہیں آپ کو وہ بھی چاہیے ساتھ اور کالی مرچ کالی مرچ آپ کو یہ تمام چیزیں آپ نے لینے ہیں ایک ایک طولہ ان کو اچھی طرح سے آپ کوئی چھان لیں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے گند سیاہ سیاہ تیل لینے ہیں آپ نے چار طولہ چار طولہ سیاہ تیل آپ لیں اور اس میں یہ جو سفوف آپ نے بنایا ہے تینوں چیزوں کا اچھی طرح سے آپ نے ساف کر لیا ہے سفوف بنا لیا ہے آپ اس کو تیل میں شامل کر کے دو دو ماشر کی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور ایک گولی سفو اور ایک گولی شام کو یا دو دو گولی آپ سفو شام استعمال کریں انشاءاللہ تالہ پانچ جن کے اندر اندر آپ کے جو ناکنی سے بدبو آتی ہے وہ اکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گے اگر آپ کسی قسم کے لیے اپنے پشیدہ امراض کے بارے میں مجھ سے بھی مشورہ چاہتے ہیں تو اپنے مجھے اسٹاگرام پر رابطہ کرنا ہے میرا اسٹاگرام پر لنک آپ کو اس کے لیے پشور ہے اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو اور بچوں کو شفا عطا فرمائے سلامت رہیں آباد رہیں فی امان اللہ